اسلام علیکم ہیمروائیڈ جسے رفلی طور پر پائلز یا بواسیر بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی ابنارمل کنڈیشن کا نام ہے جس میں ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے سب سے آخری حصے یعنی لور ریکٹم اور اینس میں موجود وینز پر پریشر بڑھنے کی وجہ سے سوجن ہو جاتی ہے اور وینز سویل ہو جاتی ہے جس سے شدید درد ہوتا ہے اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے یہی بواسیر اگر ڈائیجیسٹیف سسٹم کے سیکنڈ لاس پارٹ یعنی ریکٹم میں ہو تو اسے انٹرنل ہیمروائیڈ کہتے ہیں اگر یہ بواسیر ڈائیجیسٹیف سسٹم کے لاس پارٹ یعنی اینس میں ہو تو اسے ایکسٹرنل ہیمروائیڈ کہا جاتا ہے یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بواسیر کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق پچاس سال کی عمر کے بعد تقریبا پچاس پرسنڈ لوگ بواسیر سے متاثر ہوتے ہیں اس وقت دنیا میں فور پوائنٹ فور پرسنڈ لوگ اس سے متاثرہ ہیں جبکہ انڈیا اور پاکستان کی بات کی جائے تو انڈیا میں سیونٹی فائیو پرسنڈ لوگ بواسیر کا شکار ہے جبکہ پاکستان میں اس کی ایکزیکٹ پرسنٹیج انناون ہے مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بواسیر کا شکار ہوتے ہیں اب اگر اس کے قاضص یعنی وجوہات پر نظر دوڑائی جائے تو ہمارے روز مرہ کی کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لور ایبڈومن پر پریشر یعنی دباؤ پڑتا ہے جن میں ویڈ لفٹنگ، پریگننسی، لیبر ورک، کانسٹیپیشن یعنی کبز، اوبیسٹی یعنی مٹاپا، لو فائیبر والی ڈائیٹ لینا وغیرہ شامل ہے پائلز کے دوران اکثر لوگوں میں پین اور بلیڈنگ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سیمٹمز ظاہر نہیں ہوتے جبکہ کچھ لوگوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں پین، ٹوائلٹ باؤل میں برائٹ ریڈ کلر کا خون کا آنا ایچی اینس یعنی خارش کے ساتھ اینس پر لمپس یعنی ڈھیلے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے سٹول کو گزرنے میں دشواری پیش آتی ہے ایسی حالت میں جب آپ اپنے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کی اینل سکن پر ایریٹیشن یعنی سوزش اور لمپس دیکھتا ہے سٹول میں موجود بلٹ کی وجہ کو معلوم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلس ٹون کو بھی دیکھتا ہے اینسکوپ جو کہ ایک ٹیوب ہے جس پر لائٹ لگی ہوتی ہے اسے کچھ انچ تک اندر داغل کیا جاتا ہے جس سے ریکٹم تک موجود پرابلم کا پتہ لگایا جاتا ہے خوش قسمتی سے زیادہ تر ہیمرائٹ کو گھر پر ہی ٹریٹ کر لیا جاتا ہے جبکہ کچھ کیسز میں ڈاکٹر کی کلنک پر ہی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے گھر پر بواسیر کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایسے خوراک لینے سے رکا جاتا ہے جس کی وجہ سے قبض ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہائی فائبر ڈائٹ جیسے کے فروٹس اور سبزیاں زیادہ لینے کا کہا جاتا ہے کبھی کبھی سٹول سوفٹنر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ان سب کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر لوکل انیستیزیا دے کر ایکسٹرنل ہیمرائٹ کو کاٹ دیتا ہے جبکہ انٹرنل ہیمرائٹ کے لیے سکلیرو تھیراپی اور ربر بینڈ لائیگریشن جیسے پروسیجر استعمال کیے جاتے ہیں ربر بینڈ لائیگریشن یو ایس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے جس میں ڈاکٹر ایک ربر لگا کر ہیمرائٹ کی بلڈ سپلائی کو بند کر دیتا ہے جسے چند ہفتوں میں ہی سکڑ کر ہیمرائٹ ختم ہو جاتا ہے سکلیرو تھیراپی میں ہیمرائٹ میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو کہ اسے ٹیشو سکار بنا دیتا ہے بعد میں بلڈ سپلائی کاٹ کر ہیمرائٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی کچھ میڈیسن بھی دی جاتی ہیں میرے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی معلومات میری ہوگی جس سے آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کا اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے یا پھر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ